جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد دیش فر میں خوشی کا ماحول ہے موڈی سرکار کے فیصلے کی چوت طرفہ وہاں باہی ہو رہی ہے سرکار کے فیصلے کا ابھی نندر کیا جا رہا ہے لوگ جشن میں ڈوبے ہیں دہرادو میں لوگوں نے دھارہ تین سو ستر کے ہٹنے کو لے کر جشن منایا موڈی ہیں تو ممکن ہے کہ نارے بھی خوب لگے لوگوں نے ڈھول نگانوں کی تار پر جھوپ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا دیش خوشی کا محول منا رہا ہے اور جو ہمارے پردان منتری نریندر موڈی جی اور امیسا جی نے جو یہ کاریہ کیا ہے احتیاسی کاریہ ہے اور اس کے لئے ہم ان کو بہت 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 بدائی دیتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے سب کام ممکن ہے شدہ سے بھرا نڈنے لوگوں کے دلوں کے ارمان کا نڈنے ایک سہسک نڈنے احتیاسک نڈنے اور آج کی ڈیٹ کا سرشیش نڈنے مجھے لگتا یہ ہے ہم برشوں سے کہتے تھے جہاں ہوئے بلیدان مکر جی وہ کشمیر ہمارا ہے اور جو کشمیر ہمارا ہے وہ سارے کا سارا ہے آج وہ کشمیر ہمیں پرابت ہوا وہ سے یونین ٹیریٹری بنایا گیا لدک کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا بہت 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 پتائی دینا چاہوں گا دیش کے پردہان مندری جی کو اور اپنے راشتیا بھارتی جندہ پارٹی کے ادیش اور گرہ مندری سریمان عمید ساہ جی کو کی ایک جو ڈیسٹین لیا گیا ہے جس کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا ہنگریش نے ستر سال تک جمہو کشمیر کو جس طرح سے جو بھارت سے الگ رکھنے کی جو کوشش کی اس کوشش کو آج عمید ساہ جی نے اور بانی پردہان مندری جی نے پورا کیا پانچ اغسط کا دن اتحاس کے پنوں میں درج ہو گیا ہے بی جے پی نے جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹا کر اتحاس رچا دیش نے بی جے پی کے اس قدم کی جم کر سراہنا کی اور اپنی خوشی کا خل کر اظہار کیا آر نائن ٹی وی کے لیے دہرہ دون سے پرتیق پاتھک کی ریپورٹ